اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موٹی عورت کے ساتھ گھوڑی بنا کر ہم بستری کرنے کے کیا فائدہ ہیں صحت مند عورت کو حمل جھرانے کا باہت طریقہ میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر آلیا آہر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پتلی عورت و موٹی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کیا فائدہ ہے اور ان کی جسامت کے حساب سے ان سے ہم بستری کیسے کی جائے ان کی جسامت کے حساب سے ان سے ہم بستری کیسے کی جائے کہ نفس سے مادہ منویہ سیدھا ان کی بچہ دانی میں جائے اور ہمارے ٹھینڈنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں پتلی عورت کی جسامت ایسی ہوتی ہے کہ مرد کو انٹرکورس کرتے وقت کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور دکھول میں آسانی ہوتی ہے پتلی ٹانگوں، ٹانوں اور کھولوں کی وجہ سے جب پتلی عورت سیدھی لیٹ جاتی ہے تو شرمگاہ کی سرویکس ٹھوپ بلکل صحیح زاویہ میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دکھول میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور مادہ کا اقرار سیدھا ان کی بچہ دانی میں ہوتا ہے جبکہ موٹری عورتوں میں ڈیل جول اور موٹا پیک کی وجہ سے سیدھا لیٹنے کے باوجود ان کے اپنے پیٹ کا وزن جسم کے اندروں نے نظام کو بے ترتیب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سرویکس ٹھوپ میں خم آ جاتا ہے اور دکھول صحیح نہیں ہو پاتا ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت یا تو ان کے نیچے کوئی کشن کے تک کیا رکھنا چاہیے یا پھر ان سے گھوڑی پوزیشن بنا کر ہم بستری کرنی چاہیے گھٹوں کو قدر زیادہ چھاتی کی طرف کر کے عورت کو جھکنا چاہیے تاکہ دکھول کے لیے زیادہ آسانی ہو اور نفس اپنی جگہ تک آسانی سے پہنچ جائے ایسا کرنے سے سہت من عورت کے پیٹ کا وزن نیچے کی طرف لٹک جائے گا اور اس کے اندرونی آزہ میں تنو پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن بلکل درست ہو جائے گی اس طریقے سے اگر ہم بستری کی جائے تو سہت من عورت جلت ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہے اور مزہ زیادہ بھرپور حاصل کرتی ہے کیونکہ آزہ سیدھے ہو جانے کی وجہ سے دکھول آسان ہوتا ہے اور نفس ادھر ادھر کسی اور جگہ نہیں ٹکراتا جس سے شدید درد اور بدمزگی پیدا ہوتی ہے بلکہ عورت اس طریقے سے بھرپور لفت اٹھاتی ہے اور فارق بھی ہوتی ہے اور حمل کی رکاوٹے بھی کم ہو جاتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اپ کے لئے کافی انفرومیٹ جی ہوگی مزہ زیادہ بچہ سے متعلق معلومات اور جن سے مسائل سے آگائی کے لئے میرے ویڈیو دیلک بیسیس میں ملتی رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو آپ نے تمام دوستو اور ویڈشپ کروک کے ساتھ اپنے سوالات مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے اپنے فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک تک کے لئے اپنے گوز ڈاکٹر آلے آہد کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ